یہ وہی کسان ہیں جن کی پہلے کوئی پوچھ نہیں ہوتی تھی اب ان کسانوں کی چروتوں کا دیان سرکار رکھ رہی ہے یہ ہماری سرکار ہے جتے پسو پالکوں اور مچھلی پالکوں کو کسان کریڈٹ کار کے سویدہ سے جوڑا ہے پسو دھن کے مپتت ٹکا کرن کے ہماری سرکار نے پندرہ ہزار کروڑ پہ خرچ کیے کرونا کے بعد آپ کو مپتت ٹکا رکھا ہزاروں کروڑ خرچ کیے گئے آپ کے ہر پریوار جن کو بچانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی نہیں اب پندرہ ہزار کروڑ روپیا خرچ کر کے مپتت میں پشو کا ٹکا کرن بھی ہو رہا ہے آپ بھی اس کا فائدہ اٹھائیے مچھلی پالن کو بڑھاوا دینے کے لیے ابھی میں یہاں یک پردرشنی لگی ہے ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ لاک روپی ہے وہ مچھلی اور اس بسے موتی بنانے کا کام کر رہے ہیں مچھل سمپنا یوجنا کے تحر آرثک مدد دی جا رہی ہے آج دیش میں دس جار نئے کسان اتفاد سنگ ایپیو بن رہے ہیں اس سے کسانوں کی لاغت کم ہوئی ہے اور باجار تک پہنچ آسان ہوئی ہے ہماری سرکار کے پریانسوں سے اس مرد انٹرنیشنل ملیٹیئر منائے جا رہا ہے موٹے اناج کو سری انہ کی پہچان دے کر بیدیش کے باجاروں تک پہنچانے کے لیے پوری تیاری ہو رہی ہے اس کا بھی لاب ہمارے آدیواسی بھائی بہنوں کو ہوگا ساتھیوں سرکار کے ان چوتر فا پریانسوں سے جارخن جیسے راجیوں میں نقسلی ہنسا میں بھی کمی آئی ہے ایک دو سال میں جارخن کی ستھاپنا کے پچیس سال پورے ہونے جا رہے ہیں یہ جارخن کے لیے بہت ہی پرینہ دائی سمیہ ہے اس مائلسٹون پر جارخن میں پچیس یوجناوں کے سیچوریشن کا لکش لے کر کام شروع کیا جا سکتا ہے میں جارخن سرکار سے بھی آگرہ کروں گا میں جارخن کے سبھی نیتاؤں سے آگرہ کروں گا کہ پچیس سال کا لکش تائے کر کے ایک بہت بڑا بھیان چلا جایا ہے اس سے راج کے بکاس کو نئی گتی ملے گی اور یہاں کے لوگوں کا جیون بھی اور آسان بنے گا ہماری سرکار شکشہ کے بستار اور یواؤں کے افسر دینے کے لیے پرتیبت جہا ہے دیش پہ آج آدھون اگرہ شکشہ نیتی بنی ہے اب بھی دیارتیوں کو ماترو بھاسا میں میڈیکل اور انجینئرنگ کی پڑھائی کا فکر پہ مل رہا ہے بیتے نو ورشوں میں پورے دیش میں تین سو سے ادھگ یونیورسٹیز بنی ہیں ساڑھے پانچ ہزار سے ادھگ نئے کالیج بنے ہیں ڈیجیٹل نیڈیا بھیاننے یواؤں کو نئے افسر دیئے گاؤں گاؤں کومن سرکس سینٹرز میں ہزاروں یواؤں کو روزگار ملا ہے ایک لاکھ سے ادھگ سٹارٹ اپ کے ساتھ دنیا کا تیسر بڑے ایکو سسٹیم بھارت میں بنا ہے آج راچی میں آئی آئی ایم کیمپس اور آئی ٹی آئی ایس ایم دنباد میں نئے ہوسٹیل کا بھی لوکارپن ہوا ہے ساتھیو امروت کال میں چار امرستم ہماری ناری شکتی ہماری یواغ شکتی ہماری کرشی شکتی اور ہمارے گریب احمد دنبر کے سامرت سکتی بھارت کو نشطید ہی نئی اچائی پر لے جائیں گے جسید بھارت بنائیں گے میں ان پریوجناوں کے لیے راستر نرمان کے بیانوں کے لیے ایک بار پھر آپ سب کو نمترن بھی دیتا ہو آپ سب کو بذائی بھی دیتا ہو میرے ساتھ میں کہوں گا بھگوان برسامونڈا آپ کہیے امر رہے امر رہے بھگوان برسامونڈا امر رہے امر رہے بھگوان برسامونڈا دونوں ہاتھ اوپر کر کے پوری طاقت سے بولیے بھگوان برسامونڈا بھگوان برسامونڈا کی دھرتی آبا بھگوان برسامونڈا کی جارخن کے راجپال سی پی رازہ کشنن جی مکھ منتری سریمان حیمن سورین جی کیندر سرکار کے میرے سہیو کی منتری ارجن بھنڈا جی انپننا دیوی جی ہم سب کے ورشت ماردر شک سریمان کریا مونڈا جی میرے پرم مطر بابولال مرانڈی جی انی مہانوہاو اور جارخن کے میرے پریہ پریوارجن آپ سبھی کو جوہار آج کا دن سو بھاگیا سے بھرا ہوا ہے میں کچھ دیر پہلے ہی بھگوان برسامونڈا کی جنب سلی اُلی ہاتھ سے لوٹا ہوں ان کے پریجروں سے بھی بڑی سکھد ملاقات ہوئی ہے اور اس پبیتر ماتی کو ماتھے پر چڑھانے کا ایک پرم سو بھاگی مجھے ملا ہے مجھے بھگوان برسامونڈا میموریل پارک اور فیڈم فائٹر میجیم دیکھنے کا بھی اوثر ملا ہے دو سال پہلے آج کے ہی دن مجھے بھیجیم دیش کو سمرپت کرنے کا سو بھاگی ملا تھا میں سبھی دیش واسیوں کو جنجاتی ہے گورو دیوست کی بہت 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 دیتا ہوں اپنی شب کامنائی دیتا ہوں اور دیش کے سینکڑوں ستھانہ پر دیش کے سبھی بریشتر جن آج جارخن کا ستھاپنا دیوست بھی منا رہے ہیں اٹل جی کے پریاست سے ہی اس راج کا گٹھن ہوا تھا دیش کو وشیس کر جارخن کو ابھی پچاس ہزار کروڑ روپیے کی الگ الگ یوجناؤں کا اپھار ملا ہے آج جارخن میں ریلوے انفرسکٹر اور کڑیکٹیوٹی کے وستار کے تحت کئی ریل پری یوجناؤں کو شروع کیا گیا ہے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ جارخن بھی دیش کے سو پرسنٹ ہنڈریٹ پرسنٹ الیکٹریفائیڈ ریل روٹ والا راج بن گیا ہے ان پری یوجناؤں کے لیے میں آپ سبھی میرے جارخن باسیوں کو بہت ساری بذہائی دیتا ہوں میرے پریوار جنوں جن جاتیے گوھروں اور سنگرش کے پرتی بھگوان برسامنڈا کی گاتھا بھلو جانو نیلامبر پیتامبر جتراتانہ بھگات اور البرٹ ایک کا جیسے انیک بیرو نے اس دھرتی کا گوھروں بڑھایا ہے اگر ہم آجادی کے اندولن کو دیکھیں تو دیش کا ایسا کوئی کونہ نہیں تھا جہاں آدی واسی یودھاؤں نے مورچا نہیں لیا مانگڑ دھام میں گووین گرو کے یوگزان کو کون بھول سکتا ہے مدھ پردیش کے تنتیا بھیل بھیمان آیک چھتیس گڑ کے شہید ویر نارائن سیر ویر گنڈا دور مانی پور کے رانی گائیڈیلیو تیلنگنا کے ویر رامجی گونڈ آدی واسیوں کو پریریت کرنے والے آندر پردیش کے اللوری ستارام راجو گونڈ پردیش کی رانی درگاوٹی یہ وہ بھی بھوتیاں ہے جن کا دیش آج بھی رنی ہے یہ دیش کا دربھاگیا ہے کہ آج آدی کے بعد ایسے ویروں کے ساتھ نیائن نہیں ہوا مجھے سنتوز ہے کہ آج آدی کے پتتر ورث ہونے پر امرت مہت سب کے دوران ہم نے ایسے ویر ویرانگناوں کو یاد کیا ان کی سنتیوں کو اگلی پیڑی تک پہنچایا ساتھیوں جارخن آنا مجھے پرانی سنتیوں کو تاجہ کرنے کا اوثر بھی دیتا ہے گریبوں کی سب سے بڑی تاکات اعشمان بھارت یوجنا کی شروعات جارخن سے ہی ہوئی تھی کچھ ہی سال پہلے کھونٹی میں میں نے سولر پاور سے چلنے والے جیلا نیائلے کا اُدھ گھاٹن کیا تھا اب آج جارخن کی اس پاون بھومی سے ایک نہیں بلکہ بلکہ دو دو احتیاسی ابھیانوں کی شروعات ہونے جا رہی ہے بکسیت بھارت سنکل بھیاترہ سیچوریشن کے سرکار کے لکھوں کو پرابت کرنے کا سسکت مادھیم بنے گی پی ایم جن جاتی آدی واسی نیائم مہا ابھیان بلکہ ہونے کی کگار پر کھڑی جن جاتیاں جسے ہم اب تک پریمیٹیو ٹرائب کی روپے جانتے ہیں ان کی رکشہ کرے گا انہیں شسکت کرے گا یہ دونوں ہی ابھیان امرت کال میں بھارت کی بکاس یاترہ کو نئی ارجہ دیں گے میرے پریوار جانو مجھے سرکار کے مکھے کے طور پر ہیڈ آب تا گورنمنٹ کے طور پر اب دوست دسک سے بھی زیادہ سمیں بیٹھ گیا دیش واسیوں کی اکانشہوں کو جاننے کا سمجھنے کا مجھے بہت بھوڑے اور دیوڑے عمارت کا نرمان کرنا ہے تو ہمیں اس کے چار امرت ستمبوں کو اور مجبوت کرنا ہوگا نرنتر مجبوت کرنا ہوگا ہماری سرکار نے جتنا دستان میں کیا اپنی پوری طاقت لگانی ہے اور بکشید بھارت کے چار امرت ستمب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ چار امرت ستمب ہے کیا پہلا امرت ستمب بھارت کی ہماری مہلائے ہماری ماتائیں بہنیں ہماری ناری شکتی دوسرا امرت ستمب ہے ہمارے بھارت کے کسان بھائی بہن اور کسانی سے جڑے ہوئے جو کاروبار ہے چاہے پشو پالک ہو چاہے مچھلی پالک ہو یہ سارے ہمارے انداتا تیسرا امرت ستمب موسیقی